تو پہننے کے بعد کافی خوبصورت لکا رہا ہے سلیوز کا اسلام علیکم میرا نام ہے سچ شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسد درزی امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سونگے تو بیور آج ویڈیو میں میں آپ کو پاف سلیوز کے کٹنگ اور سٹیچنگ سکھانے والا ہوں تو ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا تو بیور یہ جو سلیوز کا کپڑا تھا اس کو میں نے کچھ اس طریقے سے بچھا لیا اور اس پر اچھے سے میں نے پریس لگا لی ہے اب ہم اس کے آگے کی سائیڈ پر ایک لائن ڈرو کریں گے اور اسی سے ہماری لیندھ وغیرہ سب جو ہے وہ ناپ کر کٹنگ کریں گے کیوں اور اگر آپ میری چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکراب کر کے بیلے آکر آن کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ڈیلی آپ کو ملتی رہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کے آگے جو ہے موری نپنی ہے جتنی آپ اپنے حساب سے رکھ لیجئے گا میں جو ہے پانچ نچ پر نشان لگا رہاں تو یہ سمول سائز ہے تو پانچ نچ کرتہ سریف اس پر یہ اچھی لگے گی اس کے بعد ہم نے نے اپنی لیندھ اپنی ہے تو ایک کس نچ اس کی لیندھ ہے رہی ایک کس نچ لیندھ کا نشان لگا کے اب وہ اگلے اگلی اằngسی اننی کے لیندھ کا نشان لگا ہے وہاں سے ہم نے ساڑھے چار انچ پر اندر کی سائٹ پر ایک نشان لگایا ہے اس کے بعد یہ ساڑھے چار اِنچ والے نشان پر ہم نے سات اِنچ کا سیدھا نشان لگایا ہے اور اسی سات اِنچ والے نشان سے ہم نے شیپٹنے کی مدد سے ایک پورا نشان بنہ لینا ہے تو یہ جو ہے ہماری نورمل جیسے سلیپز کٹنگ ہوتی ہے تو یہ ویسے ہم نے نورمل نشان لگا لیا ہے اب پップ سلیپز کٹنگ کے لیے آپ نوٹ کیجئے گا اس جگہ پر ہم نے جو ہمارے پاس اکیس پر نشان لگایا تو اس کے بعد کا جو کپڑا ہے چار انچ اس چار انچ والے کپڑے کو ہم نے اس طریقے سے راؤنڈ بنا کر جہاں تک ہم نے نشان لگایا تھا ساڑھے چار انچ ناپ کر تو وہاں تک ہم نے اس نشان کو ملا لینا ہے تقریباً چار انچ پانچ انچ کپڑا جو ہے اپنے اپنی لینڈ سے بڑا کپڑا جو اوپر کی سائیڈ پر کٹنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کو میں کٹ رہا ہوں تو یہ ہمارا جو ہے اوپر کی سائیڈ ہی وہ کٹ چکی ہے اور اس کے بعد ہماری لینڈ کا نشان تھا وہاں پر ہم نے یہاں پر ایک کٹ لگا لینے ہیں جہاں پر ہماری لینڈ کا اینڈ ہو رہا تھا اس کے بعد ہم نے نشان کے بعد تقریباً ایک انچ کا مہارجن لے کے اپنی پوری سریو کو کٹ کر لینا ہے سریو کو کٹ ہو چکی انچ کو ہم نے دو کٹ لگایا ہیں ان کٹ کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اور سنٹر تک ہم نے اوپر کی سائٹ پر یہ پلیٹس بنانی ہے تو یہ جو ہے میں آپ کو مشین پر بتا دیتا ہوں کس طریقے سے بنے گی تو ہم جو ہے مشین پر آ چکے ہیں یہ ہم نے جو کٹ لگائے تھے ہماری لیند پر اسی کٹ کو ہم نے اوپر کی سائٹ پر موڑتے جانا ہے اور چھوٹ چھوٹی پلیٹس بناتے جانا ہے اور جو ہمارا سینٹر ہوگا سینٹر تک ہم نے پلیٹس بنانی ہے اگر چار بنتی ہیں پانچ بنتی ہے جتنی بھی ہوں گی آپ نے سیم دوسری سائٹ پر بھی اتنی ہی بنانی ہے تو یہ ہم نے سینٹر پر روک لینا ہے اس کے بعد اب اس سائٹ سے ہم نے پلیٹس کو اس سائٹ پر بٹھانا ہے پہلے ہم نے ان کو اپنی سائٹ پر رکھ رہے تھے تو ابھی جو ہے ہم نے ان کو بیک سائٹ پر پیچھے کی طرف جو ہے پلیٹس کو بنانا ہے تاکہ آمنا سامنا ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو کٹ ہے لیند کا اسی کٹ تک ہم نے یہ پلیٹس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو اگر آپ کوئی سمجھ نہ آئے تو کومیٹ کیجئے گا میں آپ کے کومیٹ کے لازمی رپلائے کروں گا یا آپ کے کومیٹ پر ویڈیو بنانے کی جلد سے جلد کوشش کروں گا تو ہماری سلیوز جو ہے وہ تیار ہو چکی ہیں اب جو ہے ہم نے اپنی جو شٹ ہے اس کا جو ہے ارمول ناپ لینا ہے تو جیسے اس کا ساڑھے آٹھ ہیچ ارمول آ رہا ہے تو یہ چیز آپ نے لازمی ناپ نہیں ہے اس کے جب ہم اس کو کٹ سے ناپنے تو یہ آ رہا ہے ساتھ ہنچ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پورا کرنے کے لئے ہم نے یہاں سے تھوڑا سا کٹ کر لینا ہے تاکہ ہماری سلیوز جو ہے اس پر اچھے سے سیٹ ہو جائے اب یہ آٹھ ہنچ پورا آ رہا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی جو سلیوز ہے ان کو جو ہے بند کر لینا ہے آگے لیس وغیرہ کچھ بھی آپ لگا لی جیئے گا میں نے لیس کا یوز کی ہے جو ہم نے نشان لگایا تھا اسی نشان پر ہم نے اپنی سلیوز جو کو بند کر لینا ہے باقی آپ کیسی ڈیزائن وغیرہ پر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام یا ویڈس اپ پر پکچر شیئر کر دیئے گا میں آپ کے ڈیزائن پر ویڈیو بنا دوں گا تو اس کی ہم جو ہے سلیوز شٹ کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو یہ ارمول جو ہے بلکل براوار آ رہے ہیں یہ آپ نے پہلے ناپ لینا ہے اچھا جو شٹ کی سلائی ہے اور جو سلیوز کی سلائی ہے بغل کی اس کو جو ہے ہم نے آپس میں ملانا نہیں ہے سلیوز کی سلائی کو ہم نے فرنڈ کی سائیڈ پر آدھائنچ آدھائنچ فرنڈ کی سائیڈ پر رکھنا ہے یہ بلکل اوپر نیچے نہیں ہوتے برابر نہیں ہوتی یہ سلائی اس چیز کا جو ہے آپ ہمیشہ کیار رکھئے گا یہ فرنڈ سائیڈ پر سلیوز کی سلائی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ اوپر کے جو دباؤں ہیں ان کو موڑ کر ہیں تو یہ جو ہماری جو پلیٹس کا سنٹر تھا اور ہماری جو شٹکی کندے کا جو سلائی ہے اس کو بھی ہم نے لازمی ملانا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری سلائی کے اوپر یہ پلیٹس کا سنٹر اور سلائی کا سنٹر بلکل برابر آ رہا ہے تو اس چیز کا بھی آپ خیال کیجئے گا تو اگر آپ کو میرا سمجھانے کا طریقہ اچھا لگتا ہے پسند ہے تو ایک پیارا سا کومیٹ لازمی کیجئے گا تو سلیف جو ہماری وہ لگ گئی ہیں فائنل لکھ دیکھیں کچھ اس طرح سے آ رہا ہے کافی خوبصورت لگ رہی ہیں یہ دیکھیں پف جو ہے بن چکے ہیں باقی آپ لیند اگر بڑی اوپر کی سائٹ پر چار انچ پانچ انچ چھ انچ رکھیں گے تو اور زیادہ پف بنیں گے باقی میں نے آپ کو ایزی طریقہ سمجھا دیا اس گلے کی ویڈیو بھی میں نے بنائی تھی تو اس کا بھی میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس گلے کی ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ